اوکے سپارٹنز آج پانچ دسمبر ہے سات دسمبر کو انشاءاللہ تعالی آپ کی ورڈ پریس سپارٹنز 300 مشن 2019 سیریز کا پہلا مہینہ مکمل ہو جائے گا بہت زبردست یہ سفر رہا آئی ہوپ اینڈ آئی بیلیو کہ آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا جو ہمارے سکیجول میں چیزیں تھیں اس سے ہم نے کچھ زیادہ ہی سیکھنے کی کوشش کی اس کی وجہ یہ تھی کہ کومنٹس میں آپ کے کویسچن آ جاتے تھے اور جو فائیور پہ اور اپور پہ کام کرنے والے فری لانسرز ہیں جنہوں نے فائیور پہ گگ بنایا ان کے لیے بھی بہت ساری ضروریات تھیں ایمیجیئٹ تاکہ ان کے پروجیٹ شروع ہو جائیں آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے کچھ چھوٹے موٹے پروجیٹ شروع ہو گئے اور آپ لوگوں نے میرے ساتھ گروپ میں بھی ایکسائٹمنٹ شیئر کی میں ذاتی طور پر بہت خوش ہوتا ہوں ان چیزوں کے ساتھ سیلیبریٹ کیا کریں ایک آپ لوگوں کو تھوڑا سا میں دوبارہ سے بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جب ہم نے یہ سفر شروع کیا تھا تو جو ٹاسک زیرو کی ویڈیو تھی جب ہماری یہ سیرس شروع ہوئی اس کو مجھے لگتا یہ ہے کہ بہت سارے لوگ وہ سکپ کر کے تو آگے بڑے ہیں اس کے اندر ہم نے ایک گراؤنڈ سیٹ کیا تھا کچھ بنیادی باتیں جو ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی جو میرے دل کے اندر تھا تو جب آپ اس کو مکمل نہیں دیکھ کے آگے بڑھے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ سوال کریں گے جو ہم پہلے والے ٹاسک میں ڈسکس کر چکے ہیں تو اگر آپ آج سے شروع کر رہے ہیں تو آپ ٹاسک زیرو پہ جائیں گے اور جب آپ ٹاسک زیرو سے شروع کریں گے تو آپ کے تین مہینے اسی دن شروع ہوں گے جس دن آپ یہ شروع کریں گے دوسرے کچھ ایسے لوگ بھی درمیان میں آ جاتے ہیں جو شاید ان کی ضروریات جو ہیں وہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہیں اور وہ اس طرح کا سوال کرتے ہیں کہ میں ان کو ان کی ضروریات کے مطابق جواب دینے کی کوشش کروں میں جانبوچ کے ایسے لوگوں کے کوئیسٹنز کو اگنور کر دیتا ہوں اس لیے کہ جو سپارٹنز کا مشن ہم نے شروع کیا ہے میری فرسٹ پریارٹی میری اولین درجی وہ لوگ ہیں ان کے ساتھ ساتھ اگر کہیں کوئی ایسا کوئیسٹن جو ان سے ریلیٹڈ ہو وہ میں ضرور انسر کر دیتا ہوں تیسری ایک قسم کے لوگ کچھ ایسے بھی ہیں جو بڑے ہائی فائی ڈیویلپر ہیں بڑے زبردست پروگرامر ہیں اور وہ کسی ٹو میں بیٹھے رہتے ہیں کہ کوئی ہم اس طرح کی کوئی غلطی کریں کوئی سکپ کریں کوئی اس طرح کی چیز اور وہ بہانے بہانے سے آگے پیچھے کا ریفنس جائیں وہ کوٹ کرنے کی کوشش کریں گے میں مائی ڈیئر آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں کہ میں محبت ہوں والا انسان میں نہ نفرتیں کرتا ہوں نہ مجھ سے کسی نے کبھی نفرت کیا اس حوالے سے اگر آپ بہت گرو ہیں بہت بڑے پروگرامر ہیں تو آپ کے اندر ایک یہ آپ کو سوال اپنے ساتھ کرنا چاہئے کہ آپ نے دوسروں کو کیا سکھایا کیونکہ میرے نزدیک گرو صرف وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو اپنے چیلوں کو کچھ سکھاتا ہے اگر آپ دوسروں کو سکھاتے نہیں اور ناغ بن کے بیٹھے ہوئے جو آپ کو آتا ہے تو آپ گرو نہیں ہیں تو اس لیے میرے پاس جتنا بھی نالج ہے میں لٹریچر کا سٹوڈنٹ ہوں میرا کوئی ٹیکنیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے مجھے جن چیزوں کا پتہ ہے میں اپنے جیسے لوگوں کو وہ دینے کا مجاز ہوں اور میں دے رہا ہوں میں اس سے بالکل نہیں رکھ سکتا تو اس لیے اگر آپ لوگ کرٹیسزم کے چکر میں آئیں گے یا نقاد بن کے یہاں بیٹھیں گے یا کسی ٹو میں بیٹھیں گے آپ لوگ ہار جائیں گے محبتیں ہمیشہ جیت جاتی ہیں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی سے محبتیں جیت جاتی ہیں میں اپنے سپارٹنز کو لے کے آگے بڑھ رہا ہوں قدم با قدم میں لے کے بڑھتا رہوں گا انشاءاللہ اور جو میرے مزاج کے میرے ماحول کے سیلف میٹ ینگسٹرز ہیں میں ان کی گائیڈنس میں میں کسی قسم کی کوئی کتائی نہیں کروں گا نہ میں کسی پریشر میں آکے نہ میں کسی بھی خوف سے یا دباؤ سے یہ سفر روک سکتا ہوں تو اس لیے یہ میرے اس تھوڑے کہے ہوئے کو آپ لوگ زیادہ سمجھیں محبتوں کی طرف آ جائیں اگر آپ لوگوں کے پاس مجھ سے بہتر کوئی چیزیں ہیں آپ لوگ اپنے اپنے چینل سے اس چیز کو ڈیلیور کرنا شروع کر دیں یا یہاں نیچے گائیڈ کرنا شروع کر دیں جو ینگسٹرز ہیں گروپ میں میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ جو سینئرز ہیں وہ گروپ میں جونئرز کی رہنمائی کریں تو مجھے آپ چیلنج مت کریں مجھے آپ دائم بائے کے چکر میں ڈالنے کی کوشش کریں کہ آپ ہار جائیں گے آپ لوگوں کی اتنی شاید ایج نہ ہو جتنی میں نے مار کھائی ہوئی ہے تو میں اس لیے آپ لوگوں کو بڑی محبت کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں ورلڈ پیس سپارٹنز مشن 2019 یہ جو 3 months کی absolutely free training کا ہمارا ایک سیرس ایک سفر ہے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا جب تک اللہ کی ذات نہ چاہے میں آپ کو بتا رہا ہوں بڑے یقین کے ساتھ میرے سپارٹنز آگے بڑھ رہے ہیں اور میری نظر میں ہیں مجھے پتہ ہے جب یہاں چینل پہ کوئی بندہ انڈرول کرتا ہے یا کومنٹ کرتا ہے یا یہ ٹریننگ شروع کرتا ہے تو مجھے اس بندے کے بارے میں میرے بہت سارے سٹوڈنٹس ہیں میرے ذرائع ہیں مجھے پوری رپورٹ ملتی ہے میں ایسے نہیں بیٹھا ہوا یہاں پہ انڈیا سے بھی بہت سارے ہمارے سپارٹنز جو ہیں وہ شامل ہیں اور بڑے زبردست عدب عداب کے ساتھ وہ آگے بڑھ رہے ہیں محنت کر رہے ہیں اسی طریقے سے پاکستان میں ہمارے مجھے پتہ ہے کون سے سرکرم اور ایکٹف سپارٹنز ہیں جنہوں نے ٹاسک زیرو کو غور سے سنا ہی نہیں وہ آج بھی مجھے فیس بک پہ پرسنل نیول پہ کونٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں میں نے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کی تھی میں فیس بک میسنجر بلکل یوز نہیں کرتا میرا اب یہ سمجھ لیں کہ یہ جو تین مہینے ہیں اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اعتقاف ہم نے بیٹھنا ہے یہ ہمارے تین مہینے پورے ہو جائیں پھر ہم گپ شپ بھی لگائیں گے لیکن فیلحال آپ گپ شپ کے موڈ سے آگے نکلیں یہ جو موڈ ہے اس سے آپ تھوڑا سا آگے نکلیں گے تو آپ کامشاف ہوں گے اگر آپ اپنی عادتیں نہیں بدلنا چاہتے اور مجھے اپنی عادتوں کے مطابق بدلنا چاہیں گے نقصان آپ کا ہوگا تو اس لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ تین مہینے آپ لوگ اپنی عادتیں میرے کنٹرول میں دے دیں اور وہ کریں جو میں کہہ رہا یا آپ اس جگہ سے کہیں اور چلے جائیں جہاں آپ کی عادتوں کو تسلیم کرنے والا کوئی بندہ موجود ہوں میرا زندگی کا ایک تجربہ اور مشاہدہ ہے مجھے پتہ ہے کون سے لوگ ناکام ہوتے ہیں جلنے والے حسد کرنے والے نیگٹیف باتیں سوچنے والے وہ کبھی زندگی میں سرخ رو نہیں ہوتے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے جو ناک بن کے بیٹھتے ہیں علم کے اوپر وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے آپ لوگ اپنا پیٹ بھر لیں گے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی اصل بات یہ ہوتی ہے تو اگر میری نیت میں کہیں پہ کوئی خلا ہوگا کوئی عیب ہوگا کوئی سکم ہوگا تو میں اللہ تعالیٰ کے دروار میں حاضر ہوں گا جواب دے ہوں گا انسرے بھول ہوں گا مجھے آپ لوگوں میں سے کسی کے سامنے جواب دے ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی چونکہ بہت بڑی اتھارٹی ہے جو آپ سے سوال پوچھے گی قیامت کے دن تو میں بڑا ذمہ داری کے ساتھ اس چیز کو لے کے آگے بڑھ رہا ہوں تو اس لیے اگر آپ لوگ کسی کو دیتے نہیں مجھے آپ دینے سے روک نہیں سکتے میرے پاس جو کچھ ہوگا میں اپنے سپارٹنز کو دیتا رہا ہوں میں انشاءاللہ اپنے سپارٹنز کے ساتھ وہ نالج وہ ایکسپیرینس شیئر کرتا رہوں گا یہ میری کوئٹمنٹ انشاءاللہ تینکیو وری مچ